میرا نام وینس ایڈویڈ ہے وہ لڑکی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائی ہوئے تھی وہ اس وقت لائبریری کے بک شلف سے ایک کتاب نکال رہا تھا جب وہ اس کے قریب آئی تھی سالار سکندر اس نے وینس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعرف کروایا میں جانتی ہوں تمہیں تعرف کی ضرورت نہیں ہے وینس نے بڑے گرم جوشی سے کہا سالار نے اسے یہ نہیں کہا کہ اسے بھی تعرف کی ضرورت نہیں تھی وہ اپنی کلاس کے پچاس کے پچاس لوگوں کو ان کے نام سے جانتا اور پہچانتا تھا نہ صرف یہ بلکہ ان کا بریف بائیو ڈائٹا بھی بغیر اٹکے کسی غلطی کے بتا سکتا تھا جیسے وہ اس وقت وینس کو یہ بتا کر حیران کر سکتا تھا کہ وہ نیو جرسی سے آئی تھی وہاں وہ سال ایک بیوریج کمپنی میں کام کرتی رہی تھی اس کے پاس مارکیٹنگ میں ایک ڈگری تھی اور اب وہ دوسری ڈگری کے لیے وہاں آئی تھی اور وہ اس سے کم از کم چھ سات سال بڑی تھی اگرچہ اپنے قدو کامت سے سالار اس سے بہت بڑا لگتا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے بیج میں سب سے کم عمر تھا اپنے بیج میں صرف وہی تھا جو کسی قسم کی جاب کیے بغیر سیدھا ایم بی اے کے لیے آیا تھا باقی سب کے پاس کہیں نہ کہیں کچھ سال کام کرنے کا تجربہ تھا مگر اس وقت وینس کو یہ سب کچھ بتانا اسے خوش فہمی کا شکار کرنے کا مترادف تھا اگر میں آپ کو کافی کی دعوت دوں تو وینس نے اپنا تعرف کروانے کے بعد کہا تو میں اسے قبول کرلوں گا اس کی بات پر ہنسی تو پھر چلتے ہیں کافی پیتے ہیں سالار نے کندھے اچھکائے اور کتاب کو دوبارہ شیلف میں رکھ دیا کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ دونوں تقریباً آدھا گھنٹے تک ایک دوسری کے ساتھ باتیں کرتے رہے یہ وینس کے ساتھ اس کی شناسائی کا آغاز تھا سالار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا وہی کام بہت آسانی سے کر لیا کرتا تھا اس بار مزید آسانی یہ تھی کہ پہل وینس نے کی تھی تین چار ملاقاتوں کے بعد اس نے ایک رات وینس کو اپنے فلیٹ پر رات گزارنے کے لیے انوائٹ کر لیا تھا اور وینس نے کسی تعمل کے بغیر اس کی دعوت قبول کر لی وہ دونوں یونسٹی کے بعد اگٹھے بہت سے جگہوں پر پھرتے رہے سالار کے فلیٹ پر ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہوئی تھی وہ کچن میں اپنے اور اس کے لیے گلاس تیار کرنے لگا جبکہ وینس بے تکلیفی سے ادھر سے ادھر پھرتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی پھر وہ اس کے قریب آگر کاؤنٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی بہت اچھا اپارٹمنٹ ہے تمہارا میں سوچ رہی تھی کہ تم اکیلے رہتے ہو تو اپارٹمنٹ کا ہلیہ خاصا خراب ہوگا بگر تم نے تو ہر چیز بڑے سلیکے سے رکھی ہوئی ہے تم ایسے ہی رہتے ہو یا یہ احتمام خاص میرے لیے کیا گیا ہے سالار نے ایک گلاس اس کے آگے رکھ دیا میں ایسے ہی رہتا ہوں کرینے اور طریقے سے اس نے گھونٹ بھرا اور گلاس دوبارہ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وہ وینس کے قریب چلایا اس نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے وینس مسکرادی سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کیا اور پھر ایک دم ساکت ہو گیا اس کی نظریں وینس کی گردن کی زنجیر میں جھولتے اس موتی پر پڑی تھی جسے آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا سردی کے موسم کی وجہ سے وینس بھارے بھر کم سویٹرز اور جیکٹس پہنا کرتی تھی اس نے ایک دو بار اس کے کھلے کالر سے نظر آنے والی اس سنجیر کو دیکھا تھا بگر اس سنجیر میں لٹکا ہوا وہ موتی آج پہلی بار اس کی نظروں میں آیا تھا کیونکہ آج پہلی بار وینس ایک گہرے گلے کی شیٹ میں ملبوس تھی وہ اس شیٹ کے اوپر ایک سویٹر پہنے ہوئے تھی جسے اس نے سالار کے اپارٹمنٹ میں آ کر اتار دیا تھا اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی ایک جھماکے کے ساتھ وہ موتی اسے کہیں اور کہیں بہت پیچھے کسی اور کے پاس لے گیا تھا مسہ کرتے ہاتھ اور انگلیاں ہاتھ اور کلائی کلائی سے کوہنی تک کا سفر کرتی انگلیاں آنکھوں سے پیشانی پیشانی سے سفید چادر کی نیچے سیاہ بالوں پر پھسلتے ہوئے ہاتھ امامہ کی گردن کے گرد موجود زنجیر تنگ تھی اس میں لٹکنے والا موتی اس کی ہنسلی کی ہڈی کے بالکل ساتھ جھولتا تھا زنجیر تھوڑی سی بھی لمبی ہوتی تو وہ اسے دیکھنا پاتا اس رات وہ بہت تنگ گلے کی شرٹ اور سویڈر میں ملبوس تھی اس موتی کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لئے مفلوج ہو گیا وہ اسے کس وقت یاد آئی تھی اس نے موتی سے نظریں چورانے کی کوشش کی وہ اپنی رات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے وینس کو دیکھ کر دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی وہ اس سے کہہ رہی تھی مجھے تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت لگتی ہیں مجھے تمہاری آنکھوں سے گھن آتی ہے کسی آواز نے اسے ایک چابک مارا اور اس کے چہرے کے مسکرہت یکدم غائب ہو گئی وینس کے وجود سے اپنے بازو ہٹاتے ہوئے وہ چند قدم پیچھے مڑا اور کاؤنٹر پر پڑا ہوا گلاس اٹھا لیا وینس حقہ بقا اسے دیکھ رہی تھی کیا ہوا وہ چند قدم آگے بڑھائی اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ تشویش سے پوچھا سالار نے کچھ کہے بغیر ایک ہی سانس میں گلاس خالی کیا وینس اس کے جواب نہ دینے پر اب کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی وینس میں اس کی دلچسپی ختم ہونے میں صرف چند منٹ لگے تھے وہ نہیں جانتا اسے کیوں اور اس کے وجود سے الجھن ہونے لگی تھی وہ پچھلے دو گھنٹے ایک نائٹ کلب میں اس کے ساتھ ڈانس کرتا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھا اور اب چند منٹوں میں سالار نے اپنے کندے جھٹکے اور سنگھ کی طرف چلا گیا وہ اپنا گلاس دھونے لگا وینس دوسرا گلاس لے کر اس کے پاس چلی آئی سالار نے اسے گلاس لے لیا وہ اپنے سینے پر دونوں بازو لپیٹے اس کے بالکل پاس کھڑی اسے دیکھتی رہی سالار کو اس کی نظروں سے جھنجلا ہٹ ہو رہی تھی میں پری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے گلاس کو شلک پرکتے بھی اس نے وینس سے کہا وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی وہ بلواستہ طور پر اسے وہاں سے جانے کیلئے کہہ رہا تھا وینس کے چہرے کا رنگ بدل گیا سالار کا رویہ بہت توہین آمیز تھا وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی پھر تیزی کے ساتھ اپنا سویٹر اور بیگ اٹھا کر اپارٹمنٹ کا دروازہ دھماکے سے بند کر کے باہر نکل گئی وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر سوفے پر بیٹھ گیا وینس اور امامہ میں کہیں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں تھی دونوں کی گردنوں میں موجود موتی بھی بلکل ایک جیسا نہیں تھا اس کے باوجود اس وقت اس کی گردن اور گردن میں جھولتے اس موتی کو دیکھ کر اسے بے اختیار وہ یاد آئی تھی کیوں اب پھر کیوں آخر اس وقت کیوں وہ بہت مشتعل ہو رہا تھا اس کی وجہ سے اس کی رات خراب ہو گئی تھی اس نے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا ایک کرسٹل کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے اسے دیوار پر دے مارا ویکنڈ کے بعد وینس سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی لیکن اس سے بڑے روکے اور کھڑے ہوئے انداز میں ملا یہ اس سے تعلقات شروع کرنے سے پہلے ہی ختم کرنے کا واحد راستہ تھا اسے ہر اس عورت سے جنجلات ہوتی تھی جو اسے کسی بھی طرح سے امامہ کی یاد دلاتی اور وینس ان عورتوں میں شامل ہو گئی تھی وینس جو اس کی طرف سے کسی معذرت اور اگلی دعوت کا انتظار کر ہی تھی وہ اس کے اس رویے سے بری طرح دلبرداشتہ ہوئی تھی ییل میں یہ اس کا پہلا افیر تھا اگلے چند ماہ اگلے چند ماہ وہ پڑھائی میں بہت مصروف رہا اتنا مصروف کہ امامہ کو یاد رکھنے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کو کل پر ٹالتا رہا اور شاید یہ سلسلہ بھی چلتا رہتا اگر اس شام اچانک اس کی ملاقات جلال انصر سے نہ ہو جاتی وہ ویکنڈ پر بوسترن گیا ہوا تھا جہاں اس کے چچہ رہتے تھے وہ وہاں اپنے کزن کی شادی اٹین کرنے آیا تھا اس شام سالار اپنے کزن کے ہمراہ تھا جو ایک ریسٹوران چلا رہا تھا وہ وہاں کھانا کھانے آیا ہوا تھا اس کا کزن آرڈر دینے کے بعد کسی کام سے اٹھ کر گیا تھا سالار کھانے کا انتظار کر رہا تھا جب کسی نے اس کا نام لے کر پکارا ہیلو سالار نے بے اختیار مر کر اسے دیکھا آپ سالار ہیں اس آدمی نے پوچھا وہ جلال انصر تھا اسے پہچاننے میں لہزہ بھر کے لیے دکت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ اس کے چہرے سے اب داڑی غائب تھی سالار نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا ایک سال پہلے کا ایڈونچر ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا رسمی الیکس لیک کے بعد اس نے جلال کو رسمان کھانے کی دعوت دی نہیں مجھے ذرا جلدی ہے بس آپ پر اتفاقن نظر پڑ گئی تو آ گیا جلال نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا امامہ کیسی ہے جلال نے بات کرتے کرتے اچانک کہا سالار کو لگا وہ اس کا سوال ٹھیک سے سننے ہی سکا سوری اس نے معذرت خواہانہ انداز میں اس تفسار کیا جلال نے اپنا سوال دھورایا میں امامہ کا پوچھ رہا تھا وہ کیسی ہے سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا وہ امامہ کے بارے میں اس سے کیوں پوچھ رہا تھا مجھے نہیں پتا یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس نے کچھ الجشوے انداز میں کندے جھٹکتے ہوئے کہا اس پار جلال حیران ہوا مجھے کس لیے کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے میری بیوی جلال کو جیسے کرنٹ لگا آپ کیا کہہ رہے ہیں میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے وہ میں نے اسے شادی سے انکار کر دیا تھا آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایک سال پہلے آپ ہی تو آئے تھے اس سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے جلال نے جیسے اسے کچھ یاد دلایا میں نے تو آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ خود اس سے شادی کر لیں سالار بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا میں تو یہ سوچ کر آپ کے پاس آیا تھا کہ شاید آپ نے اسے شادی کر لی ہوگی وہ اب وضاحت کر رہا تھا آپ نے اسے شادی نہیں کی سالار نے پوچھا نہیں آپ سے تو ساری بات ہوئی تھی میں نے تو انکار کر دیا تھا پھر اس سے میری شادی کیسے ہو سکتی تھی پھر میں نے سنا کہ وہ گھر سے کہیں چلی گئی میں نے سوچا آپ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوگی اسی لئے تو آپ کو دیکھ کر میں آپ کی طرف آیا تھا میں نہیں جانتا کہ وہ کہا ہے میں تو پچھلے سات آٹھ ماہ سے یہی ہوں سالار نے کہا اور مجھے یہاں آئے دو ماہ ہوئے ہیں جلال نے بتایا مجھ سے ملاقات کے بعد کیا اس نے دوبارہ آپ سے رابطہ یا ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی سالار نے کچھ الجہوے انداز میں پوچھا نہیں وہ مجھ سے نہیں ملی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور جا کر اس نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو سالار کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا مجھ سے رابطہ کرنے سے کیا ہوتا آپ کے لئے وہ گھر سے نکلی تھی اسے آپ کے پاس جانا چاہیے تھا نہیں وہ میرے لئے گھر سے نہیں نکلی تھی آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اسے شادی نہیں کر سکتا پھر آپ یہ مت کہیں کہ وہ میرے لئے گھر سے نکلی تھی جلال کے لہجے میں اچانک کچھ تبدیلی آگئی ساری بات آپ ہی سے تو ہوئی تھی کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں گئی میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا اور اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو میں آپ کے پاس اس کے بارے میں پوچھنے کیوں آتا مجھے دیر ہو رہی ہے جلال کے لہجے میں اب بے نیازی تھی آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں سالار نے کہا نہیں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مجھ سے مجھے آپ سے دوبارہ رابطی کی ضرورت پڑ سکتی ہے جلال نے بڑی صاف کوئی سے کہا اور واپس مڑ گیا سالار کچھ الجیو انداز میں اس کی پشت پر نظریں جمائے رہا یہ ناقابل یقین بات تھی کہ وہ جلال سے نہیں ملی کیوں کیا اس نے میری اس بات پر واقعی یقین کر لیا تھا کہ جلال نے شادی کر لی ہے کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی سالار کو اپنا جھوٹ یاد آیا مگر یہ کیسے ممگن ہے وہ مزید الہج گیا میری بات پر اسے یقین کیسے آ سکتا ہے جبکہ وہ کہہ بھی رہی تھی کہ اسے میری بات پر یقین نہیں ہے وہ کرسی کھینچ کر دوبارہ بیٹھ گیا اور اگر جلال کے پاس نہیں گئی تو پھر وہ کہاں گئی کیا کسی اور شخص کے پاس جسے اس نے مجھے بے خبر رکھا مگر یہ ممکن نہیں ہے اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے اس سے بھی رابطہ کرنے کے لیے کہتی اگر وہ فوری طور پر جلال کے پاس نہیں بھی گئی تھی تو اس سکندر سے نکاہ نامہ لینے اور طلاق کے حق کے بارے میں جاننے کے بعد اسے اسی کے پاس جانا چاہیے تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جلال کے اس فرضی شادی کے بارے میں اسے کیوں بتایا شاید وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا یا پھر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی یا پھر شاید وہ بار بار اس کے اس مطالبے سے تنگ آ گیا تھا کہ وہ پھر جلال کے پاس جائے پھر جلال سے رابطہ کرے وہ ایسا کرنے کی وجہ نہیں جانتا تھا جو بھی تھا بہرحال اسے یقین تھا امامہ جلال کے پاس جائے گی مگر سالار کو اب پتا چلا تھا کہ اس کی توقع یا اندازے کے برعکس امامہ اور جلال کے بارے میں سوچتا رہا کئی ماہ بعد یک دم وہ اس کے ذہن میں پھر تازہ ہو گئی تھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہو کھانا کھاتے کھاتے اسے اچانک خیال آیا ہاں یہ ممکن ہے اس کا ذہن متوازر ایک ہی جگہ اٹکا ہوا تھا مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے انہیں یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہوگا سکندر عثمان بھی ان دنوں شادی میں شرکت کی گھر سے وہیں تھے واپس گھر آنے کے بعد رات کے قریب جب اس نے سکندر کو تنہا دیکھا تو اس نے ان سے امامہ کے بارے میں پوچھا پاپا کیا امامہ واپس اپنے گھر آگئی ہے اس نے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا اور اس کے سوال نے کچھ تیر کے لیے سکندر کو خاموش رکھا تم کیوں پوچھ رہے ہو چند لہموں کے بعد انہوں نے درشتی سے کہا بس ایسے ہی اس کی بارے میں اتنا غورہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے سٹیڈیز پر اپنا دھیان رکھو تو بہتر ہے پاپا پلیز آپ میرے سوال کا جواب دیں کیوں جواب دوں تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے سکندر کی ناراضگی میں اضافہ ہو گیا پاپا اس کا ایک بائی فرینڈ مجھے آج ملا ہے یہاں وہی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی تو پھر تو پھر یہ کہ ان دونوں نے شادی نہیں کی وہ بتا رہا تھا کہ امامہ اس کے پاس گئی ہی نہیں جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ لاہر جانے کے بعد اسی کے پاس گئی ہوگی سکندر نے اس کی بات کار دی وہ اس کے پاس گئی یا نہیں اس نے اسے شادی کی یا نہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے نہ ہی تمہیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے ہاں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے مگر میں جانتا میں جاننا چاہتا ہوں کیا امامہ آپ کے پاس آئی تھی آپ نے اسے شادی کے پیپرز کیسے بھیجوائے تھے میرا مطلب کس کے ذریعے سالار نے کہا تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا وہ ان کے سوال پر حیران ہوا میں نے خود ادنازہ لگایا ہے اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا وہ رابطہ کرتی تمہیں ہاش موبین کو اس کے بارے میں بتا دیتا سالار ان کا چہرہ دیکھتا رہا میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ وہ نکاہ نامہ لگ گیا مجھے یہاں بھیجواتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ پیپرز امامہ تک بھیجواتے دیں گے ہاں یہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ اس نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا ہوگا اس پار سکنزر نے سوال کر ڈالا سالار کچھ دیر خاموش رہا پھر اس نے پوچھا پولیس کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا نہیں پولیس کو پتا چلتا تو اب تک وہ ہاشی موبین کے گھر واپس آ چکی ہوتی مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے سکنزر نے کہا ایک بات تو تہہ سالار اب تم دوبارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے وہ جہاں ہے جس حال میں ہے تمہیں اپنا دماغ دھکانے کی ضرورت نہیں تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پولیس جیسی ہی اسے ڈھونڈے گی میں وہ پیپرز ہاشی موبین تک پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لئے اس سے چھوٹ جائے پاپا کیا اس نے باقی کبھی گھر فون نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کے لئے سالار نے ان کی بات پر غور کیے بغیر کہا کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا گھر سے چلے جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا پھر میں یہاں آ گیا ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ کبھی فون کیا ہو اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معاملات کو ختم کر دیتا میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں سالار نے بہت پرسکون انداز میں کہا یہاں تمہیں بجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپر پر تمہارے سکنیچرز لیے تھے میں طلاق نامہ تیار کروا چکا ہوں سکندر نے جتاتے ہوئے کہا فیک ڈاکیومنٹ سالار نے اسی انداز میں تفسرہ کیا میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کیلئے مجھ سے سائن کروا رہے ہیں تم پھر اس مسئبت کو میرے سر پر لانا چاہتے ہو سکندر کو ایک دم غصہ آ گیا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہوں میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے یہ میرا معاملہ ہے میں خود ہی سے ختم کر دوں گا تم صرف یہ شکر کرو کہ تم اس وقت یہاں اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہو ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے وہ خاندان قبر تک بھی تمہارا پیچھانا چھوڑتا اور یہ بھی ممکن ہے وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہے ہوں یہ انتظار کر رہے ہوں کہ تم اطمئن ہو کر دوبارہ امامہ کے ساتھ رابطہ کرو اور وہ تم دونوں کے لئے ایک کونہ تیار کر لیں آپ مجھے خواب خواب زدہ کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں کہ یہاں امریکہ میں کوئی میری نگرانی کروا رہا ہوگا اور وہ بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اور دوسری بات یہ کہ میں امامہ کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کر رہا کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے پھر رابطے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر تمہیں اس کے بارے میں اس قدر کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ جہاں ہے جیسی ہے رہنے دو سے سکندر کو کچھ اتمنان ہوا آپ میرے موبائل کے بل چیک کریں وہ موبائل اس کے پاس ہے ہو سکتا ہے پہلے نہیں تو اب وہ اس سے کالز کرتی ہو وہ اس سے کالز نہیں کرتی موبائل مستقل طور پر بند ہے جو چند کالز اس نے کی تھی وہ سب میڈیکل کالیج میں ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھی اور پولیس پہلے ہی انہیں انویسٹی گیٹ کر چکی ہے لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی بگر وہ لڑکی پشاور میں تھی اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اس کے گھر سے چلی گی کہاں گئی یہ پولیس کو پتہ نہیں چل سکا سالار چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا پھر اس نے کہا آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتایا تھا سکندر کچھ بول نہیں سکے موبائل کی امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا کم از کم یہ ایسی بات تھی جو سکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے کر نہیں جان سکتے تھے اسے ان سے بات کرتے ہوئے پہلی بار اچانک حسن پر شعبہ ہوا تھا کیونکہ سکندر عثمان کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتا تھا جو صرف اسے پتا تھی یا پھر حسن کو کوئی تیسرا ان سے واقف نہیں تھا اس نے سکندر عثمان کو کچھ نہیں بتایا تھا تو یقینی طور پر یہ حسن ہی ہو سکتا تھا جس نے انہیں ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے حسن نے بتایا ہے یا کسی اور نے یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس بات کے بارے میں مجھے پتا نہ چلے یہ صرف میری ہماکت تھی کہ میں نے حاشم مبین کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تمہارے جھوٹ پر یقین کر لیا سالار نے کچھ نہیں کہا وہ صرف ماتھے پر تیوریاں لیے انہیں دیکھتا رہا اور ان کی بات سنتا رہا اب جب میں نے تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لیا ہے تو تمہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے سکندر عثمان نے قدر نرم لہجے میں کہنا شروع کیا بگر اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی سالار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا سکندر عثمان کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کے بعد وہ ساری رات اس تمام معاملے کے بارے میں سوچتا رہا پہلی بار اسے ہلکا سا افسوس اور پچتاوا ہوا تھا اسے امامہ حاشم کو اس کے کہنے پر فوراں طلاق دے دینی چاہیے تھی پھر شاید وہ جلال کے پاس چلی جاتی اور وہ دونوں شادی کر لیتے امامہ کے لئے بہت ناپسندیدگی رکھنے کے باوجود اس نے پہلی بار اپنی غلطی تسلیم کی اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا وہ طلاق لینے کے لئے کوٹ نہیں گئی اس کے خاندان والے بھی ابھی تک اسے ڈھون نہیں سکے وہ جلال انصر کے پاس بھی نہیں گئی تو پھر آخر وہ گئی کہاں کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ وہ پہلی بار بہت سنجیدگی سے کسی ناراضگی یا غصے کے بغیر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مجھ سے اتنی شدید نفرت اور ناپسندیدگی رکھنے کے بعد میری بیوی کے طور پر کہیں خاموشی کے زندگی گزار رہی ہو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ امامہ کسی کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ نہیں کر رہی اب تک جب ایک سال سے زیادہ گزر گیا ہے کیا وہ واقعی حادثہ کا شکار ہو گئی ہے کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے اسے اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی ذہنی روح ایک بار پھر بہکنے لگی اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو میں کیا کروں وہ اپنے رسک پر گھر سے نکلی تھی اور حادثہ تو کسی کو بھی کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے پاپا ٹھیک کہتے ہیں جب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا چد جسوس بھی نہیں رکھنا چاہیے خاص طور پر ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو اس حد تک احسان فراموش ہو جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہو اور جو مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہوگا ٹھیک ہی ہوا ہوگا وہ اسی قابل تھی اس نے اس کے بارے میں ہر خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی کچھ دیر پہلے کی تاثف آمیز سنجیدگی وہ اب محسوس نہیں کر رہا تھا نہ ہی اسے اب کسی قسم کے پچتاوے کا احساس تھا وہ ویسے بھی چھوٹی موٹی باتوں پر پچتانے کا عادی نہیں تھا اس نے سکون کے عالم میں آنکھیں بند کر لی اس کے ذہن میں اب دور دور تک کہیں امامہ حاشم کا تصور موجود نہیں تھا کبھی وینڈ ایم گئے ہو اس نے انیورسٹی سے نکلتے ہوئے مائک نے سالار سے پوچھا ایک دفعہ کیسی جگہ ہے مائک نے سوال کیا بری نہیں ہے سالار نے تبصرہ کیا اس ویکنڈ پر وہاں چلتے ہیں کیوں میری گرڈ فرین کو بہت دلچسپی ہے اس جگہ میں وہ اکثر جاتی ہے مائک نے کہا تو تمہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے سالار نے کہا نہیں سب لوگ چلتے ہیں زیادہ مزا آئے گا مائک نے کہا سب لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے اس پار تانش نے گفتگو میں حصہ لیا جتنے دوست بھی ہیں سب میں سالار تم سیٹھی اور ساد ساد کو رہنے دو وہ نائٹ کلپ کے نام پر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے گا یا پھر ایک لمبا چوڑا واز دے گا سالار نے مداخلت کی تو پھر ٹھیک ہے ہم لوگ ہی چلتے ہیں تانش نے کہا سینڈرا کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں سالار نے اپنی گلو فرینڈ کا نام دیا اس ویکنڈ پر وہ سب وہاں گئے اور تین چار گھنٹوں تک انہوں نے وہاں خوب انجوائے کیا اگلے روز سالار صبح دیر سے اٹھا وہ ابھی لنچ کی تیاری کر رہا تھا جب ساد نے اسے فون کیا ابھی اٹھے ہو ساد نے اس کے آواز سنتے ہی کہا ہاں دس منٹ پہلے رات کو دیر تک باہر رہے ہو گئے اس لیے ساد نے اندازہ لگایا ہاں ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے سالار نے دانستہ طور پر نائٹ کلب کا نام نہیں لیا ہم لوگ کون تم اور سینڈرا نہیں پورا گروپ ہی سالار نے کہا پورا گروپ مجھے لے کر نہیں گئے میں مر گیا تھا ساد نے چڑھ کر کہا تمہارا خیال ہی نہیں آیا ہمیں سالار نے اتمنان سے کہا بہت گھٹیا آدمی ہو تم سالار بہت ہی گھٹیا یہ دانش بھی گیا تھا ہم سب مائی ڈیئر ہم سب سالار نے اسی اتمنان کے ساتھ کہا مجھے کیوں نہیں لے کر گئے تم لوگ ساد کے خفقے میں کچھ اور اضافہ ہوا تم ابھی بچے ہو ہر جگہ بچوں کو لے کر نہیں جا سکتے سالار نے شرارت سے کہا میں ابھی آ کر تمہاری ٹانگیں توڑتا ہوں پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے مزاگ نہیں کر رہا مزاگ نہیں کر رہا ہم نے تمہیں ساتھ جانے کو اس لیے نہیں کہا کیونکہ تم جاتے ہی نہیں اس پار سالار واقعی سنجیدہ ہوا کیوں تم لوگ دوزخ میں جا رہے تھے کہ میں وہاں نہ جاتا ساتھ کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی کم از کم تم اسے دوزخ ہی کہتے ہم لوگ نائٹ کلپ گئے ہوئے تھے اور تم کو وہاں نہیں جانا تھا کیوں مجھے وہاں کیوں نہیں جانا تھا ساتھ کے جواب نے سالار کو کچھ حیران کیا تم ساتھ چلتے آف کورس مگر تم تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا تھا نہ تم ڈرنگ کرتے ہو نہ تم ڈانس کرتے ہو پھر وہاں جا کر تم کیا کرتے ہمیں نصیحتیں کرتے ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ڈرنگ اور ڈانس نہیں کرتا مگر آؤٹنگ تو ہو جاتی میں انجوائے کرتا ساتھ نے کہا مگر ایسی جگہوں پر جانا اسلام میں جائز نہیں ہے سالار نے چپتے ہوئے لہچے میں کہا ساتھ چند لہے میں کچھ کہہ نہیں سکا میں وہاں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہا تھا تم سے کہہ رہا ہوں صرف آؤٹنگ کے گھر سے جاتا چند لہوں بعد اس نے قدر سنبھلتے ہوئے کہا اوکے اگلی بار ہمارا پروگرام بنے گا تو تمہیں بھی ساتھ لے لیں گے بلکہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو کل رات بھی تمہیں ساتھ لے لیتا ہم سب نے واقعی بہت انجوائی کیا سالار نے کہا چلو اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں خیر آج کیا کر رہے ہو ساد اب اس سے معمول کی باتیں کرنے لگا دس پندرہ منٹ تک ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی پھر سالار نے فون بند کر دیا تم اس ویکنڈ پر کیا کر رہے ہو اس دن ساد نے سالار سے پوچھا وہ یونرسٹی کی کیفیٹ ایریا میں موجود تھے میں اس ویکنڈ پر نیو یارک جا رہا ہوں سینڈرہ کے ساتھ سالار نے اپنا پروگرام بتایا کیوں ساد نے پوچھا اس کے بھائی کی شادی ہے مجھے انوائٹ کیا ہے اس نے واپس کب آوگے اتبار کی رات کو تم ایسا کرو کہ اپنے اپارٹمنٹ کی چابیوں مجھے دے جاؤ میں دو دن تمہارے اپارٹمنٹ پر گزاروں گا کچھ اسائنمنٹس ہیں جو مجھے تیار کرنے ہیں اور اس ویکنڈ پر وہ چاروں ہی گھر ہوں گے وہاں بڑا رش ہوگا میں تمہارے اپارٹمنٹ میں اتمنان سے پڑھ لوں گا ساد نے کہا اوکے تو میرے اپارٹمنٹ میں رہ لینا سالار نے کندھے اچھکاتے ہوئے کہا اسے سینڈرہ کے ساتھ جمعے کی رات کو نکلنا تھا سالار کا بیک اس کی گاڑی کی ڈگگی میں تھا وہ ایک اتفاق ہی تاکہ سینڈرہ کو این آخری وقت میں چند کام نپٹانے پڑ گئے اور وہ جو سرے شام نکلنے کا ارادہ کیے بیٹھے تھے ان کا پروگرام ہفتے کی صبح تک ملتوی ہو گیا سینڈرہ پینگ گیسٹ کے طور پر کہیں رہتی تھی اور وہ اس کے پاس رات نہیں گزار سکتا تھا اسے اپنے اپارٹمنٹ واپس آنا پڑا رات کو تقریباً گیارہ بجے سینڈرہ کو اس کی رہائش کا پر ڈھاپ کرنے کے بعد وہ اپنے اپارٹمنٹ چلا آیا اس نے ساتھ کو ایک چابی دی تھی دوسری چابی اس کے پاس ہی تھی وہ جانتا تھا کہ ساتھ اس وقت بیٹھا پڑھا ہوگا مگر اس نے اسے ڈسٹرپ کرنا ضروری نہیں سمجھا وہ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا لیونگ روم کی لائٹ آن تھی اندر داخل ہوتے ہی اسے کچھ عجیب سے احساس ہوا تھا وہ اپنے بیٹھروم میں جانا چاہتا تھا مگر بیٹھروم کے دروازے پر ہی رک گیا بیٹھروم کا دروازہ بند تھا مگر اس کے باوجود اندر سے اُبھرنے والے کہکے اور باتوں کی آوازیں سن سکتا تھا ساتھ کے ساتھ اندر کوئی عورت تھی وہ جامد ہو گیا اس کے گروپ میں صرف ساتھ تھا جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں تھے وہ جترہ مذہبی آدمی تھا اس سے یہ تبقہ کی ہی نہیں جا سکتی تھی وہ اندر داخل نہیں ہوا قدر بے یقینی سے واپس مڑ گیا اور تب اس کی نظر لیونگ روم کی ٹیبل پر رکھی بوتل اور گلاس پر پڑی وہاں سے کچن کاؤنٹر جہاں کھانے کے برطن ابھی تک پڑے ہوئے تھے وہ مزید وہاں رکے بغیر اسی طرح خاموشی سے وہاں سے نکل آیا اس کے لئے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ ساتھ وہاں کسی لڑکی کے ساتھ رہنے کے لئے آیا ہوا تھا بالکل ناقابل یقین جو شخص حرام گوشت نہ کھاتا ہو شراب نہ پیتا ہو پانچ وقت کی نماز پڑتا ہو ہر وقت اسلام کی بات کرتا رہتا ہو دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہو وہ کسی لڑکی کے ساتھ اپارٹمنٹ کے دروازے کو باہر سے بند کرتے ہوئے وہ اسی طرح شوق کے عالم میں تھا بوتل اور گلاس تو یہی ظاہر کر رہے تھے کہ اس نے پی بھی ہوگی اور شاید کھانا بغیرہ بھی کھایا ہوگا اسی فریج اور کچھن میں جہاں کا وہ پانی تک پینے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا اسے ہنسی آ رہے تھی جو اپنے آپ کو جتنا اچھا اور سچا مسلمان ظاہر کرنے یا بننے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے وہ اتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے ایک یہ شخص تھا جو یوں ظاہر کرتا تھا جیسے پورے امریکہ میں ایک ہی مسلمان ہے اور ایک وہ لڑکی تھی امامہ جو ٹینٹ جتنی بڑی چادر اڑتی تھی اور کردار اس کا یہ تھا کہ ایک لڑکے کے لئے گھر سے بھاگ گئی اور بندے پھرتے ہیں سچے مسلمان نیچے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کچھ تنفر سے سوچا منافقت اور جھوٹ کی حد ان پر ختم ہو جاتی ہے وہ گاڑی پارکنگ سے انکالتے ہوئے بڑا بڑا رہا تھا اس وقت تو سینڈرہ کے پاس نہیں جا سکتا تھا اس نے دانش کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اسے دیکھ کر حیران ہوا سالار نے بہانہ بنا دیا کہ وہ بور ہو رہا تھا اس لئے اس نے دانش کے پاس آنے اور رات وہاں گزارنے کا فیصلہ کیا دانش متمین ہو گیا اتوار کی رات کو جب وہ واپس نیو ہیون اپنے اپارٹمنٹ آیا تو ساد وہاں نہیں تھا اس کے فلیٹ میں کہیں بھی ایسے آثار نہیں تھے جس سے یہ پتہ چلتا کہ وہاں کوئی عورت آئی تھی وائن کی وہ بوتل بھی اسے کہیں نہیں ملی وہ زیرے لب مسکراتا ہوا پورے اپارٹمنٹ کا تفصیلی جائزہ لیتا رہا وہاں موجود ہر چیز ویسے ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا سالہ ریپنا سامان رکھنے کے بعد ساد کو فون کیا کچھ دیر رسمی باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ اس موضوع پر آ گیا پھر اچھی رہی تمہاری سٹیڈیز اسائیمنٹ بن گئے ہاں یار میں تو دو دن اچھا خاصا پڑھتا رہا اسائیمنٹس تقریبا مکمل کر لی ہیں تم بتاؤ تمہارا ٹرپ کیسا رہا ساد نے جواب نہ پوچھا بہت اچھا کتنے دیر میں پہنچ گئے تھے وہاں رات کو سفر کرتے ہوئے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی ساد نے سرسری سے لہجے میں پوچھا نہیں رات کو سفر نہیں کیا کیا مطلب یہ کہ فرائیڈے کی رات کو نہیں سیٹریڈی کی صبح گئے تھے ہم لوگ وہاں سالہ رہ نے بتایا تم پھر سینڈرہ کی طرف رہے تھے نہیں دانش کے پاس کیوں یہاں آ جاتے اپنے اپارٹمنٹ پر آیا تھا سالہ نے بڑے اتمنان سے کہا دوسری طرف خاموشی چھا گئی سالہ دل ہی دل میں ہسا ساد کے پیروں کے نیچے سے یقیناً اس وقت زمین نکل گئی ہوگی آئے تھے کب اس پار وہ بے اختیار حک لائیا گیارہ بجے کے قریب تم اس وقت اسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھے میں نے تم لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اس لئے وہاں سے واپس آ گیا وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ساد پر اس وقت سکتا تاری ہو چکا ہوگا اس کے وہمہ گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سالہ اس طرح اس کا بھانڈا پھوڑ دے گا ویسے تم نے کبھی اپنی گرل فرینڈ سے ملوایا نہیں اس نے مزید کہا ساد کو سانس لینے میں جتنی دکت ہو رہی ہوگی وہ اندازہ کر سکتا تھا بس ویسے ہی ملوا دوں گا اس نے دوسری طرف سے بہت مدھم اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا مگر تم کسی اور سے اس کا ذکر مت کرنا اس نے اے کی سانس میں کہا میں کیوں ذکر کروں گا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سالہ اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا اسے اس وقت ساد پر کچھ درس بھی آ رہا تھا اس رات ساد نے چند منٹوں بعد ہی فون رکھ دیا سالہ کو اس کی شرمندگی کا اچھی طرح اندازہ تھا اس واقعے کے بعد سالہ کا خیال تھا کہ ساد دوبارہ کبھی اس کے سامنے اپنی مذہبی عقیدت اور واپستگی کا ذکر نہیں کرے گا مگر اس سے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ ساد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی وہ اب بھی اسی شد و مت سے مذہب پر بات کرتا دوسروں کو ٹوک دیتا نصیحتیں کرتا نماز پڑھنے کی ہدایت دیتا صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا اللہ سے محبت کے بارے میں گھنٹو بولنے کے لیے تیار رہتا اور مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے اس کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ ساتھ سے بہت متاثر تھے اور اس کے کردار سے بہت مروب اور اللہ سے اس کی محبت پر رشت کا شکار ایک مثالی مسلم جوانی کی مصروف زندگی میں بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ساتھ بات کرنا جانتا تھا اس کا اندازہ بیان بہت متاثر کن تھا اور اس کے شناسہ لوگوں میں صرف سالار تھا جس پر اس کی نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی تھی جو اس سے ذرا برابر بھی متاثر نہیں تھا اور نہ ہی کسی شرشت کا شکار جسے ساتھ کی داڑی اس کے دین کیلئے استقامت کا یقین دلانے میں کامیاب ہوئی تھی نہ ہی دوسروں کے لئے اس کا عدب و احترام اس کا نرم اندازہ گفتگو ہمامہ سے مذہبی لوگوں کے لئے اس کی ناپسندگی کا آغاز ہوا تھا جلال نے اسے آگے بڑھایا تھا اور ساتھ نے اسے انتہا پر پہنچا دیا تھا اس کا خیال تھا کہ مذہبی لوگوں سے بڑھ کر منافق کوئی دوسرا نہیں ہوتا داڑی رکھنے والا مرد اور پردہ کرنے والی عورت کسی بھی قسم کی بلکہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے زیادہ جو خود کو مذہبی نہیں کہتے اتفاق سے ملنے والے تینی لوگوں نے اس کے یقین کو مستحکم کیا امامہ حاشم پردہ کرنے والی لڑکی اور ایک لڑکے کے لئے اپنے منگیدر اپنے خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر ناتیں پڑھنے والا اور ایک لڑکی سے افیر چلانے والا اور پھر اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر ایک طرف ہو جانے والا پھر دین الگ دنیا الگ رکھ کر بات کرنے والا سات زفر کے بارے میں اس کی رائے ایک اور واقعے سے اور خراب ہوئی وہ ایک دن اس کے اپارٹمنٹ پر آیا ہوا تھا سالہ رس وقت کمپیوٹر آن کی اپنا کام کرتے ہوئے ساد اس کے ساتھ نہیں آیا تھا جب سالہ رس واپس آیا تو ساد کمپیوٹر پر چیٹنگ میں مصروف تھا وہ کچھ دیر مزید اس کے پاس بیٹھا گپ شپ کرتا رہا پھر چلا گیا اس کے جانے کے بعد سالہ رہے لنج کیا اور ایک بار پھر کمپیوٹر پر آ کر بیٹھ گیا وہ بھی کچھ دیر چیٹنگ کرتا چاہتا تھا اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ سنلا شاوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیکھی متعلق تھیں اسے اپنے کسی دوسرے دوست کے پیجز دیکھنے پر یا ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر حیرت ہوتی نہ اتراز وہ خود ایسی ویب سائٹس کا وزٹ کرتا رہتا تھا مگر ساد کے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر اسے حیرت ہوئی تھی اس کی نظروں میں وہ کچھ اور نیچے آ گیا تھا